یہ ایسا منفرد گاؤں ہیں جہاں کوئی بے نمازی نہیں کوئی بھیکاری نہیں ہیں تباہ مقبر ایک جیسی ہیں یہاں پر کوئی تمباکنوشی نہیں کرتا مساجت میں نکاح کیا جاتا ہے اور شادیاں بلکل سادہ ہوتی ہیں حافظ امین صاحب جو چالیس سال سے اس مسجد کے امام ہیں اور یہاں پر خدمات بھی سر انجام دینے ہیں اور دینی تفلیق کر رہی ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اور خاص طور پر جو سادہ طریقے سے نکاح ہوتا ہے اس پر بھی انہی سے معلومات لے دیں کوئی کام بھی اچانت نہیں ہوتا ہے ہر کام کے ایک پسے منظر ہوتا ہے تو یہاں نبوے سال سے یہ ادارہ یہاں دینی ادارہ قائم ہے اور اس دینی ادارے میں بڑے بڑے جلیل القدر قسم کے اساتحظہ اکرام اپنے اپنے وقت کے جو اساتین فان تھے نا وہ یہاں پڑھاتے رہے ہیں تو چونکہ اس قسم کے بڑے بڑے آہل علم جہاں ہوں وہاں ان کا احترام بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے لوگوں میں ایک تو دینی شعور پیدا ہو گیا ان علماء کے یہاں درس دینے جمعہ پڑھانے اور اس قسم کے کاموں سے دوسرا کہ لوگوں میں علماء کے احترام کا جذبہ پیدا ہو گیا تو اب جب ہم لوگوں کو کوئی دین کی بات سمجھاتے ہیں تو وہ اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں یہاں پورا گاؤں ایک مسلک سے تعلق ہوتا ہے مثلا پورا گاؤں ہر ذمیدار فرد وہ جات ہوگا اور اہل حدیث ہوگا یہ بھی ایک سبب ہے معاملات میں اختلاف نہ ہونے کا یا مضاحمت نہ ہونے کا تو اس لیے اب ہم جس اچھے کام کی طرف ان کی توجہ دلاتے ہیں الحمدللہ یہ لوگ خوشی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں یہ جو آپ تبدیلیاں آپ نے سنی ہیں یا دیکھی ہیں تو ان کا اصل وجہ یہی ہے ان تبدیلیوں کی کہ یہاں علماء کا احترام ہے ان کی بات سنی جاتی ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے کبھی ایسے نہیں مثلا آپ دیکھیں گے ہماری سڑکوں میں کبھی کوئی موسیقی نہیں چلتی ہوگی کسی دکان پہ نہیں شادیوں پہ بھی ایسا کچھ شادیوں پہ بھی نہیں اور دکانوں پہ بھی نہیں خواہ موبائل کی دکانوں وہاں بھی ایسے نہیں ہوگا اور خاص طور پر جو باقی سوشل چینجنگز آئی ہیں کیسے یہاں سے سیگرٹ نہیں ملتا لوگ سادگی سے مساجد میں نکاح کرتے ہیں قبرستان کا تذکرہ ہوا اور شادی بیاء پہ بھی کوئی ایسی تقاریب نہیں ہوتی یہ لوگ خوشدلی سے قبول کرتے ہیں ایک محور ایسا ہو گیا یا پھر اس کے لیے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوشل پریشر بھی ان پر ہوتا ہے ہاں ایسے کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ کسی کو جرمانہ ہوتا ہو یا کوئی ایسی بات یہ نہیں ہے ہے تو پابندی ان کی ذاتی طور پر آئید کردہ ہے لیکن کچھ نہ کچھ اخلاقی دباؤ ضرور ہے مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے شادی کے موقع پر کوئی فائرنگ کی یا اگر کوئی شادی کے موقع پر آتش بازی کی تو ہم اس کے نکاح میں یا اس کے ولیمے میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ لوگوں کو کہیں گے شامل نہ ہوں اس چیز کا پھر اثر ہوتا ہے لوگ قبول بھی کرتے ہیں ایک دو واقعہ تیسے ہوئے کہ جہاں پھر انہوں نے کسی نے غلطی کی تو ان کے ولیمے میں کوئی بھی نہیں گیا کمی تک نہیں گیا کچھ رشتے دار بھی نہیں گیا ان کو معذرت کرنا پڑے تو ظاہر ہے جب ایک دفعہ ایسا ہو جائے تو پھر سب لوگوں کو توجہ ہو جاتی ہے اس گاؤں میں پھر ان بیٹیوں والے کے لئے کتنی آسانی ہوتی ہوگی جنہیں جہیز نہیں جوڑنا پڑتا ہوگا لمبے لمبے خلچ نہیں کرنے پڑتے ہوں گی جہیز تو خیر ایک قومی ہمارے سارے ملک میں ہی ایک الانت کہہ لیں اس کو چاہے یا یوں کہیں کہ اس کا غلط استعمال الانت بن چکا ہے بہر صورت کم از کم یہ ہے کہ یہاں فضولیات نہیں ہیں پیسے ضائع نہیں ہوتے ہیں شادی کے لئے پیسے نہیں جوڑنے پڑتے ہوں گے جوڑنے تو پڑتے ہیں لیکن ضائع نہیں ہوتے ضائع نہیں ہوتے یہ بھانڈ میراسی اور اس قسم کے لوگ جو یہاں بعض لوگ مجروں پہ ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں ایسی چیزیں الحمدللہ یہاں ایسا کوئی شخص نہیں آتا اپنے طرف سے ہی نہیں آتا